بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلم کیا گیا وہ ایک الگ داستان ہے اب جو ہے حکمران جماعت کے اندر اتنے گروپس آ چکے ہیں اور اتنی گروپ بندی ہو گئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان کو بھی کہ ہم کس کی بات مانیں اور کس کی نہ مانیں نمبر ون نمبر ٹو شہباز شیف صاحب بظاہر وزیراعظم ہے لیکن حقیقی وزیراعظم کون ہے ان کے وزیر جو ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور وزیر جو ہیں وہ احکامات کرواتے ہیں اور شہباز شیف صاحب کو اپنے احکامات واپس لینے پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بند کیا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو قام ہے بس آپ وہی کریں اس سے زیادہ آگے مت بڑھیں معاملہ کابینہ کے اندر وزیر آپس میں اُلہج رہے ہیں اور ایک وزیر دوسرے وزیر کو چیلنج کر رہا ہے تیسرا وزیر چوتھے کو چیلنج کر رہا ہے اور وزیروں کے جواب پارٹی کے دوسرے رہنما دے رہے ہیں یہ ایک جھگڑا چل رہا ہے مسلمی جواز کے اندر ایک جنرل باجوہ گروپ بھی معارض وزیر میں آ چکا ہے جو کہ جنرل باجوہ صاحب کی ترجمانی کر رہا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ شہب نواز شیف صاحب جو ہیں وہ ان کا بالکل پوائنٹ آف یو دوسرا ہے ساری ڈسکیشن کرتے ہیں ساری خبریں لیتے ہیں ایک ایک کر کے کیونکہ حالات و واقعات بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور شاہد خاقان اباسی صاحب جو انتہائی سینئر آدمی ہیں اور انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی اور یہ نظام نہیں چلنے والا اب ایک بار پھر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا دن بے شک جتنے مرضی گزار لیں دن گزارنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہا جائے کہ یہ سسٹم ٹھیک جا رہا ہے خاج عاصف صاحب آئے میدان میں اور انہوں نے جنرل باجوا کو لطارا اور جنرل باجوا کو لطارنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں دھمکیاں دی گئی ہیں اور وزیر دفاع ہیں اور وزیر دفاع کے ہوتے وزیر دفاع کو دھمکیاں ملی ہیں اور شباہ شریف صاحب کابینہ اور دیگر ارکان پارٹی مکمل طور پر خاموش رہی کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کا بھی الٹا اثر ہوا اور حنیف عباسی صاحب آج منظر عام پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خاج عاصف صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہیں اور ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ وٹس اپ کر کے اپنے الیکشن جیت رہے تھے جنرل باجوا کی مدد سے اسی طریقے سے انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا لیکن جعوید لطیف صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور مختلف اور یہ کہ جعوید لطیف صاحب نے بھی غلط باتیں کی ہیں اور کس نے کہا ہے ان کو کہ نواز شیف صاحب کا ہلکہ ہم کھولنے والے ہیں اگر انہوں نے اپنے ہلکے کھولنے کی بات کی ریکاؤنٹنگ کی بات کی تو یہ چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم ریک نواز کے اندر نون میم چین یہ پہلے دن سے موجود ہے اور ہر کوئی اپنے معاملہ تہ کر کے آیا ہے اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر جو معاملہ ہے وہ ہے جناب کابینہ کابینہ تشکیل دینے میں شہباز شیف صاحب بلکل فارغ اور انہوں نے کوئی وزیر ہیں نواز شیف صاحب کے نومینی ہیں کچھ وزیر جی ایچکو سے آئے ہیں اور ان کو جینل صاحب نے بھیجا ہے ان میں محسن اقوی صاحب اور وزیر خزانہ اور انگزیب صاحب ہیں اور خاص طور پر یہ دھگڑا اس وقت شروع ہوا جب اقتصادی رابطہ کانسل کے چیئرمنشپ جو ہے وہ شہباز شیف صاحب سے واپس لے لی گئے تو یہ چیزیں ابھی چل رہی تھیں کہ اس کے بعد پارٹی کے اندر زبیر صاحب آگئے ہیں زبیر صاحب نے ایک بات پھر اپنا سارے کا سارا وہ ڈیل کے معاملات کو منظر آم پر لارہے ہیں وہ آتے ہیں نمودار ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات کر کے چلے جاتے ہیں جس سے کہ شہباز شیف صاحب نواز شیف صاحب مریم صاحب خاص طور پر نواز شیف اور مریم صاحب ان کو امبرسمنٹ ہوتی ہے اور اب چونکہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں اور ان خبروں کو آگے پبلک کو پتا چل رہا ہے کہ بند کمرے میں کیا کیا ہوتا رہا اور جس طرف بھی نظر اٹھائیں گے یہ سارے کا سارا جو اس وقت بھی فیک سسٹم ہے اس کے موجد جو ہیں وہی ڈرائنگ روم کی سرکار ہیں واجوا صاحب ہیں جن کے بارے میں ہر روز کوئی نہ کوئی انکشاف ہوتا ہے خاجہ عاصف صاحب ہوں زبیر صاحب ہوں جویر لطیف صاحب ہوں طلال چودری صاحب ہوں اور ایون مریم صاحبہ ہوں اور یہ سب کے سب اب کر رہے ہیں اب معاملہ تھوڑے سے اس سے آگے کی طرف جا رہے ہیں ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی مریم صاحبہ کی اور امپورٹنٹ میٹنگ اس کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اب اگر وزارت خزانہ جو ہے وزارت خزانہ اقتصادی پولیسی معاشی پولیسی اگر اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی پارٹی کا کوئی رول نہیں ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے جو برے اثرات مرتب ہوں گے وہ پھر ہم پہ نہ ڈالیے گا وہ اس کی ذمہ داری پھر آپ ہی لے لیں یہاں سے قضیہ شروع ہوا ہے اور دوسرے ہیں عمرانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے وجود ہی نہیں ہونا چاہیے ان کا عمران خان صاحب کا تو یہ آہستہ آہستہ وہ دستور بنایا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے اور اس میں راول پنڈی سلام آباز یونین آف جنرلسٹ نے باقیدہ طور پر آج احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے صحافی ہیں اسرار رحمد راجبوت ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بظاہر بہانہ بنایا گیا ہے ایک ٹویٹ کا کہ وہ مذہبی منافرت پھلا رہے تھے جبکہ وہ ٹویٹ دلیٹ کر چکے ہیں اور اس کا اصل جو پریس لی جاری کیا گیا ہے راول پنڈی یونین آف جنرلسٹ نے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو آئی جی پنجاب کو جو ملا تھا ایوارڈ ملا جاؤں پاکشان پہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گا تھا اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی کیا خدمات ہیں پنجاب میں تو بروٹیلٹی رہی ہے ان کے دور میں تو یہ بات تو صحیح ہے حقیقت ہے اپنی جگہ پہ کہ پنجاب میں تو بہت زیادہ بدامنی رہی ہے اور پنجاب میں تو ایک بنیادی انسانی حقوق کی قتلگہ بنا دیا گیا اور یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اس وقت بھی ہزاروں سیاسی قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور بہت کچھ ہوا تو اس کے رسپونسیبل جو ہیں وہ یقین ہیں آئی جی سے پوچھ کے کی جانی چاہیے کہ اس کا رسپونسیبل کون ہے اور ان کو کون سے خدمات ہیں جن کے عوض یہ دیا گیا ہے ان کو یہ عزاز دیا گیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے تو ابھی ان کی صحافیوں پہ ابھی تک سختیاں موجود ہیں اور چل رہی ہیں اسد تور صاحب نے بھی باہر نکل کے بتا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھ پہ بھی کافی سختی کی گئی اور مجھے بھی کافی بہت برے حالات میں رکھا گیا ہے اور نہ سے برے حالات میں رکھا گیا ہے بلکہ انتہائی تنگ کیا گیا ہے تشدد نہیں کیا گیا لیکن ادروائز بہت ہی غیر انسانی سلوک اور غیر انسانی کہنا چاہیے سیچویشن جو ہوتی ہے اٹموسفیر میں وہاں رکھا گیا ہے تو بہرحال ان کا بھی ایک پوائنٹ آف یو اور یہ پہلے سے بھی پہلے بھی جنرلس جتنے بھی گرفتار ہوئے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا خواب سے سب سے زیادہ تو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا پھر سامی ابراہیم صاحب کو بھی آسولیشن میں رکھا گیا تھا یہ ساری چیزیں ہیں تو دوسری جانب جی ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے پشیدگی بڑھتی جا رہی ہے رانہ سناولہ صاحب کی دھمکیوں کے بعد معاملات جو ہیں وہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خاص طور پر آسولیٹ کرنے کی بات کی ہے الیمنیٹ کرنے کی بات کی ہے عمران خان صاحب کو اور تو وزیراعلا خیبن بختورخہ علی امین گنڈاپور نے مریم نواز نواز شیف اور آصف زرداری کے گھر پولیس بھیجنے سے متعلق ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں تنگ کریں گے تو پھر ہمیں بھی آپ کو مزور نہ سمجھیں اور اس پہ جو ایک اف آئی آر انہوں نے کہا جی کہ جو پولیس زرائے ہیں ایک خبر ہے کہ پولیس زرائے کے مطابق مریم نواز آصف الزرداری نواز شیف پر کوئی نئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تینوں پر دو ہزار بائیس میں مقدمہ درج ہوا تھا اور ایف آئی آر ڈی آئی خان کے تھانہ کینٹ میں درج ہوئی ہے یہ پہلے سے ایف آئی آر ہے اور دو ہزار بائیس میں درڈ ایف آئی آر کو سیل کیا گیا ہے ایف آئی آر میں غرداری کے مقدمات شامل ہیں اور ایف آئی آر پی ٹی آئی کے گزشتہ دور حکومت میں درج کی گئی تھی علی امین گنڈاپور نے گزشتہ دنوں آہ بات کی تھی لیکن یہ ایف آئی آر پہلے کی ہے آہ یہ چیز سامنے آگئی ہے اور آہ یہ آہ معاملات ہیں اب اس خبر کو تو کافی اچھالا جا رہا ہے کوئی پرانی ایف آئی آر ہے تک نہ ہی پارٹی نے کوئی آہ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور نہ ہی ادروائز کیا ہے جبکہ رانہ سناولہ صاحب نے ایک بات بڑے کہہ دی ہے آہ انہوں نے کہا ہے کہ آہ وزارت خزانہ جو وزارت خزانہ ہے اور محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ ہے یہ دونوں وزیر جو ہیں یہ اصل میں گارنٹی ہیں اور یہ آہ شورٹی بانڈ ہے شہباز حکومت کی کانٹوینیوٹی کی جب تک یہ ہیں شہباز حکومت قائم دائم رہے گی اور اگر ان کو کچھ ہوا تو پھر شہباز حکومت بھی جاتی رہے گی اور ایک بات انہوں نے اور بات کی کہ سولہ ماہ کی اتحادی حکومت نہ ہوتی تو آج نون لی کو دو تہائی اکثریت کیسے ملتی اور شہباز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان دونوں میں ان دونوں میں ہی معاملہ تاریخ معاملہ تک ہو جاتا اتحادی حکومت میں پانچ سال کی حکومتی مدت پوری ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں البتہ اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ جناب یہ دونوں وزیر رہیں گے تو حالات و واقعات بہتر رہیں گے لیکن پانچ سال کی حکومتی مدت مکمل ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ معاملات جو ہیں وہ گڑھ بڑھ ہو چکے ہیں اب آتے ہیں جو خبر ہے وہ ہے جی کہ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی وزیراعظم صاحب کی اور اس میں مریم صاحبہ بھی موجود تھی مریم اورنگویف صاحبہ بھی موجود تھی اور عظمہ بخاری بھی اس میں شریک ہوئے چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور دیگر اعلی حکام بھی موجود تھے یہ تو ایک تو ہوئی ہے سب کے سامنے میٹنگ اور جو ایک الگ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں کہ اگر ہمیں فری ہینڈ نہیں دینا اس حد تک فری ہینڈ اس حد تک بھی ادادی نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند کی قابینہ ہی بنا سکیں اور اپنی پسند کے مطابق فیصلے کر سکیں تو پھر جو کچھ بھی معاشی ترقی یا معاشی پالیسی میں جو ناقائمیاں ہوں گی مہنگائی ہوگی بیروزگاری ہوگی گربت ہوگی ٹیکس لگیں گے ان سب کے ذمہ دار بھی پھر ہم نہیں ہوں گے پھر وہ ہی ہوں گے جو ان کو بنا رہا ہے تو یہ پارٹی کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور شاید شاید قلقان عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ حکومت مدت پوری کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کل سے ایک اور ہفتہ شروع ہو رہا ہے منڈے سے اور اس ہفتے میں بھی بہت اہم نوعیت کے کیسز ہیں اور ایک تو عمران خان صاحب کا کیس دوبارہ سے سائفر شروع ہو جائے گا پھر توشہ خانہ ہے پھر عددت کا معاملہ ہے عددت کے نکاح عددت والا جو کیس ہے وہ بھی یہ بھی سارے اس مہینے اسی ہفتے ان کی ہیرنگ ہے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بدستور پارٹی کے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں اور ان کو ڈسپلن میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے بارے میں انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں آپ کو کچھ خبریں دوں گا فی الوقت میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے اور شاہدی پرویز علیہ صاحب کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے جو آواز اٹھا لیے اور بریشٹر سیف نے یہ کہا ہے کہ ان کی حالت کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ گر کر دخمی ہوئے ہیں یا تشدد کیا گیا ہے اور خبر پختونخواہ کی حکومت جو ہے ان کو ایکسس دی جائے وہ چوزی پرویز علیہ صاحب کو طبی سہولیات دینے میں دلچسپی رکھتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ